بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درودہ السلام نبی رحمت دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین کا پارڈ نمبر نائنٹین جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے لفظ بلف سیکھیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لفظ بلف سیکھتے ہیں تجوید کے ساتھ اس کے بعد جو ہے پھر لہجے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے تو آپ نے توجہ سے جو ہے وہ سننا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ وَمَا أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَطَعًا إِلَحِينَ پر ہم نے سٹاپ کیا تھا اب یہاں سے جیو سٹارٹ کر رہے ہیں اچھا جی یہاں پر سب سے پہلو جیو ہے واو ہے واو کو پڑھتے وقت ہونڈ گول ہوں گے اگر ہونڈ گول نہیں ہو رہے اور سمجھ لیں کہ واو ادا آپ اپنی طرف سے کھا رہے ہیں تو واو ادا نہیں ہوگی واو اپنے مخرج سے نہیں پڑھی جا رہی واو اس وقت تک اپنے مخرج سے نہیں پڑھی جاتی جب تک واو اپنے مخرج سے یعنی ہونڈ گول نہ ہوں ہونڈ گول ہوں گے تو واو پڑھا جائے گا جیسے وا واو اس کو وا نہیں پڑھنا آگے ہے ادا زال جو ہے وہ بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے نارمل طریقے سے اور زال کے آگے علیف ہے ایک علیف کی مردار اس کو لمبا کریں گے وَإِذَا قِيلَ قَاف کے بعد یامدہ ہے قَاف جو ہے یہ حروف مستالیہ میں سے ہے دو نکتوں والا قَاف ہے اور حروف مستالیہ کے جو حروف ہیں جب تک زبان اوپر کی طرف نہ اٹھے اس وقت تک قَاف جو ہے حروف مستالیہ صحیح نہیں پڑھے جاتے حروف مستالیہ ہیں کون سے حروف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ ہے خُصَّا بَغْتِنْقِلْ خَا سَاد بَاد غَائِنْ تَا قَاف دو نکتوں والا اور ضَا جو تَا کے بعد آتا ہے فُلْمَتْ پڑھا جانے والا یہ سات حروف ہیں حروف مستالیہ کے جو پُر پڑھ جاتے ہیں اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا یہ سات حروف جو حروف مستالیہ کے ہیں ان کے اوپر چاہے زبر ہو زیر ہو پیش ہو جزم ہو کچھ بھی ہو کسی حالت کسی صورت میں بھی ہو یہ پُر ہی پڑھے جاتے ہیں موٹے پڑھے جاتے ہیں تو قَاف حروف مستالیہ میں سے پُر پڑھا جائے گا آف کے بعد یا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے یہاں پر بھی آپ کو میں بتاتا چلوں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں حروف مدہ تین ہے علیف واؤ یا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے علیف سے پہلے زبر ہو تو علیف مدہ ہوتا ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یا ساکن ہے ساکن کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ ساکن جس حرف کے اوپر جزم ہو یہ دیکھیں یہ جزم ہے یہاں کے اوپر جو ہے یہ سی کی طرح جو بنی ہوئی ہے قواف کے ساتھ یہ یہ کیا ہے جزم ہے تو جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ یا ساکن ہے تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے مد کا مطلب لمبا کرنا لون کرنا تو اس کو ایک علف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے جیسے قیلا قیلا اب یہاں پر دو لام ہیں ایک ہی مخرج کے دو لام اکٹھے آ رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کا احتیاط کرنا ہے چیز کی خیال سے پڑھنا ہے کہ دو ایک ہی مخرج کے حرف جو ہے وہ کٹھے ہو رہے ہیں تو ان کو سیپریٹ کر کے پڑھنا ہے علاق علاق کر کے پڑھنا ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک لام تو پڑھا جائے دوسرے لام کا جو ہے دوسرے لام اپنے مخرج سے نہ آدھا ہو تو غلطی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو کیسے پڑھنا ہے ان کو علاق علاق کر کے قیلا لہو متاقو ٹھیک ہے اب یہاں پر لہو کا جو لام ہے اکثر لوگ اس کو لمبا کر دیتے ہیں لمبا نہیں کرنا لہو لہو متاقو یہاں پر واؤ مدہ ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واؤ مدہ ہوگا ٹھیک ہے ایک کلیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے لہو متاقو ایک کلیف کی مقدار اس کو بھی لمبا کریں گے اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے پریکٹس کرنی ہے واؤ ایذا قیلا لہو متاقو ما اب آگے چلتے ہیں پیج کو میں سورا لیف شیل پر کھار لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو آسانی ہو چلیں جی اوپر کی طرف سکرول بھی کھار لیتا ہوں جی آگے ہے بَيْنَ آئِدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہیں بَيْنَ آئِدِيكُمْ بَيْنَا نہیں پڑھنا یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے کیا پہلے جو آپ کو بتایا تھا یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے یا لین سے مراد اس یا کو لمبا نہیں کریں گے پہلے زبر ہے یہ بائی با یا زبر بائی بائی اس کو بائی نہیں پڑھیں گے بائی نہ ایدیکم اب اس کو ایدیکم نہیں پڑھنا ایدیکم یا مدہ ہے ٹھیک ہے پہلی یا جو ہے یہ یالین ہے دوسری یا مدہ ہے یالین سے مرد اس کو لمبا نہیں کریں گے ایدیکم وما خلفا کم یہ خواہ حروف مستالیہ میں سے ہے اس کو پر پڑھیں گے اور آگے جو لام آرے جس کے اوپر جزم ہے اس پہ قلقلہ سے بچئے گا اکثر لوگ جو جب لام ساکین ہیں تو قلقلہ کر جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے قلقلہ سے بچنا ہے خلفاکم لعلکم ترحمون لعلکم ترحمون اب یہاں پر ترحمون تا جو ہے دو نکتوں والا ہے اس کو اکثر لوگ جائے یا تو تا پڑھ جاتے ہیں یا دوسرا جو فل موت پڑھ جاتے ہیں تو وہ پڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا تا کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے ٹھیک ہے تو تا پڑھ جاتا ہے جو اندرونی حصہ ہے دانتوں کا اوپر والے دو دانتوں ہیں ان کا اندرونی حصہ اور اسی طریقے سے جو تو ہے سود دود کے بعد آتا ہے تو جو پر پڑھ جاتا ہے اس کا زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے لیکن فرق کیا ہے کہ وہ جب جڑوں سے لگے گوشت کا جو وہاں پہ جڑوں کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ جہاں پہ گوشت ٹچ کر رہا ہے وہاں پر یہ زبان کی نوک لگے گی اور زبان اوپر کی طرف اوپر کی تعلق کی طرف اٹھے گی تو یہ تا پڑھ جائے گا جو سود دود کے بعد تا آتا ہے فول موت پڑھا جائے گا اور جو دو نکتوں والا تا ہے اس کیلئے زبان کو اوپر اٹھانا لازمی نہیں ہے یہ صرف زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے یعنی اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کی جڑوں سے لگے تو یہ تا پڑھا جائے گا بریک پڑھا جاتا ہے یہ تو کیسے پڑھیں گے تر حامون اب یہاں پر را ہے را ساکن ہے را ساکن سے پہلے پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے زبر ہو تو تب بھی پر پڑھا جاتا ہے برحال یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر کسی کو ضرورت آئے تو وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا جی تر حامون یہاں پر حا بریق ہے کلیئر سونٹ پڑھیں گے اس حا کا تعلق سینے کی طرف نہیں ہے حل کی طرف ہے اس کو بریق پڑھا جائے گا بھاری سونٹ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تر حا تر حا مون واؤ مدہ ہے ایک علیف کی مقدار یہاں پر لمبا کریں گے حامون یہاں پر اگر آپ ایک علیف کی مقدار تو کرنے ہی کرنی ہے اگر آپ اڑھائی علیف دو علیف کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جب یہاں پر ہم نون کو ساکن کریں گے یہ نون جو ہے اس کو ساکن کریں گے وقف کریں گے تو یہاں پر مدہ عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں لیکن مدہ اصلی بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ملا کے پڑھیں گے تو پھر مدہ عارض وقفی جو دو علیف اڑھائی علیف کی مقداریں وہ نہیں کر سکتے آپ صرف مدہ اصلی کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم اس کو ترفض کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں آپ نے پریکٹس کرنی ہے میرے ساتھ بَيْنَ عَيْدِيْكُم وَمَا خَلْفَكُم لَعَلَّكُم تُلْحَمُون لَعَلَّكُم یہ عین ہے عین کو عین ہی پڑھنا ہے حمزہ سے بچانا ہے حمزہ نہیں پڑھنا ٹھیک ہے عین کو لام سے ملانا ہے لام کے اوپر شد ہے جس عارف کے اوپر شد دو دفعہ پڑھا جاتا ہے تو اس کو عین کے ساتھ ملائیں گے پھر اس کی جو حرکت ہے وہ پڑھی جائے گی لَعَلَّكُم تُلْحَمُون ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں ایک منٹ جی یہاں پر ہے اگلی آج جو سٹارٹ ہو رہی ہے وَاو ہے پہلے وَاو کو پڑھتے وقت ہونٹ جو ہے وہ گول کریں گے اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو بہت صحیح تھے کیسے نہیں پڑھا جائے گا وَا نہیں پڑھنا ہے اس کو وَا وَا ٹھیک ہے اگہ مَا تَعْتِهِم یہاں پر تَعْكِبَاد جو حمزہ آ رہا ہے یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں یہ مسٹیک توجہ سے سنیں تا کے بعد حمزہ ہے حمزہ ساکن ہے آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کئی دفعہ کہ حمزہ جو ہے جب یہ ساکن ہو یعنی جب اس کو اوپر زبت زیر پیش ہو تو یہ صرف سختی سے پڑھا جاتا ہے جیسے حمزہ دبراہ آ ای او ٹھیک ہے اگر یہ حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو تو پھر یہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اب لوگ جو ہے وہ جھٹکہ دو قسم کا دیتے ہیں ایک جھٹکہ دیتے ہوئے اس میں کلکلہ کرتے ہیں جیسے یہاں پر وَمَا تَعْتِهِمْ تَعْتِهِمْ یہ کلکلہ ہے جھٹکہ تو ہو رہا ہے لیکن بیچ میں کلکلہ بھی کہا دیں جو کہ بالکل غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک کیا ہے اس کو صرف جھٹکے کے ساتھ پڑھیں کلکلے کے ساتھ نہیں پڑھنا کیسے وَمَا تَعْتِهِمْ تَعْتِهِمْ اکی اب یہ جو ہا ہے اس ہا کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے جس میم کے اوپر شد ہے پہلی میم کے ساتھ نہیں ملائیں گے جس میم کے اوپر جز میں اس کے ساتھ نہیں دوسری میم کے ساتھ ہا میم ذرہیم یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور غنہ بھی ہوگا یہاں پہ وَمَا تَعْتِهِمْ من اب یہاں پر من ہے آگے والے حرف کے ساتھ ملے گا تو پھر آپ کو میں بتاتا ہوں اگلی لیند میں جی اجاری من آ یتیم اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے اکثر لوگ یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ حمزہ کے اوپر تو یہ کھڑا زبر ہے اس کو تو ایک لئے کی مقدار لمبا کرنا ہی کرنا ہے لیکن حمزہ کے بعد جو یا آ رہا ہے اس کو لمبا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو صرف ہم نے پڑھنا ہے یا زبر یا حمزہ کھڑا زبر آ یا زبر یا آیا تا میم دوزر آیاتیم من میم کے اوپر شد ہے اور یہاں پہ ادغام اجار ملون بھی ہو رہا ہے دو زبر کی تنوین کے بعد حرف اجار ملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام اجار ملون ہے ایک علیف کی مقدار غنہ بھی ہوگا ٹھیک ہے من آ آیاتن یہاں پر اکثر لوگ کل کلہ کر جاتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں من آ آیاتن من آ ایسا نہیں کرنا نون میں یہ جو من آ کی آواز آتی یہ نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر نون ساکن کے بعد اگر حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا کیا جاتا ہے نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ نون ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ آگے حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو اس کو منہ نہیں پڑھنا آ آیاتن من آ آ آ آ آ آ تی ٹھیک ہے پہلا جو ہے سننے والوں میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی غلطیاں نہیں ہوں گی کچھ لوگ ہوں گے جو اکثر لوگ کی غلطیاں ہوں گی کیا غلطی ہوگی وہ اس کو بھی آ آ یا پڑھیں گے حمزہ کے اوپر بھی کھڑا دبر یا کے اوپر بھی کھڑا دبر حالانکہ یا کے اوپر کھڑا دبر ہے نہیں اور آگے جو آ رہا ہے یہ تو پہلے ہی مطلب دونوں کے اوپر کھڑا دبر ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن پہلے کو بھی دوسرے کی طرح پڑھ جاتے ہیں یہ غلطی ہے ایسا نہیں کرنا پہلے ایک لفظ کی اندر جو آ آ یا تن ہے یہاں پر صرف حمزہ کو لمبا کرنا ہے یا کو لمبا نہیں کرنا اور دوسرا جو ہے اس میں دونوں کو لمبا کرنا حمزہ کو بھی یا کو بھی آ یاتی ربیہم ٹھیک ہے اِلَّا کَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اچھا یہاں پر لام کے اوپر شد ہے حمزہ لامزر اِلَّا مَلَفْزَبَرْلَا اِلَّا کَانُوا کاف کے آگے علیف ہے یہ مددہ ہے ایک علیف کی مقدار لمبا کریں گے آگے نون کے بعد جو ہے وہ واؤ ہے واؤ بھی مددہ ہے اس کو بھی ایک علیف کی مقدار لمبا کریں گے نون واؤ پشنو ٹھیک ہے کانو یہاں پر علیف مددہ ہے نون کے آگے جو واؤ ہے یہ واؤ مددہ ہے دونوں کو مثالیں مل گئی ہیں ٹھیک ہے آگے جو ہے مُعْرِدِين میں مُعْرِدِين یہاں پر جامدہ ہے اس چیز کا اپنے خاص خیار رکھنا ہے اِلَّا کَانُوا عَنْحَا یہاں پر عین ہے عین کو پڑھتے وقت اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ عین کا سون حمزے کے ساتھ نہ ملے عین کی آواز جو ہے وہ حمزہ جو ہے وہ نہ بن جائے مثال کے طور پر یہ ہے پڑھیں گے کیسے عَنْ عَنْ تو اکثر لوگ جن کو نہیں آتا وہ کیسے پڑھتے ہیں عَنْحَ حمزہ پڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا پریکٹس کریں اگر نہیں نکلتی عین تو اس پہ بار بار پریکٹس کریں پریکٹس کریں گے تو آئے گا عَنْ نُن زبر عَنْ حَا عَنْحَا عَنْحَا حَا کیا گئے عَلِف ہے ایک عَلِف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے حَا دُعَانْ خُمَلَا ہے یہاں پہ اس کا تعلق سینے کی طرف ہے حل کی طرف نہیں ہے تو اس کو بھاری ساؤن کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے عَنْحَ نُون میں کل کلہ نہیں کرنا یہاں نون ساکن ہے تو کل کلہ نہیں کرنا اگر کل کلہ کریں گے تو غلط ہو جائے مستیک ہو جائے گی ایسا نہیں کرنا کیسے پڑھیں گے عَنْحَ عَنْحَ مُعْرِدِين اب یہ ہاں پہ سمجھنے والی بات ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں مُعْرِدِين مُعْرِدِين ایسا نہیں کرنا عَنْ کے اوپر ایک تک جھٹکہ نہیں ہوتا عَنْ نارمال طریقے سے پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا حمزہ کی آواز نہیں نکالنی یہاں پہ عَنْ کی ہی آواز نکالنی ہے مِم عَنْ پیش مُعْر مُعْر رازِ ری را کے نیچے زیر ہو تو را بریق پڑھا جاتا ہے یہ حالتی میں آپ کو بتا چکا ہوں را ساکن سے پہلے زیر ہو را کے نیچے زیر ہو تو را بریق پڑھا جاتا ہے یہاں پر را کے نیچے زیر ہے بریق ہے تو رازِ ری مُعْرِ مُعْرِ بَعْد یا زیر دی نون زبرنا مُعْرِدِين جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا ٹھیک ہے کیسے پڑھیں گے مُعْرِ اگر ہم علا کے پڑھنا چاہیں گے تو نون کے اوپر جو زبر ہے حلقت وہ پڑھ ہی جائے گی اچھا جب سٹاپ کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا یہاں پر مدد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں دو سے اڑھائی علیف کی مقدار اگر مدد اصلی کرنا چاہیں یا نہیں ایک علیف کی مقدار لمبا کرنا چاہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پر دو آد ہیں دو آد کو پڑھتے وقت لوگ دو آد کا مخرج ہے وہ غلط مسئی طریقے سے نہیں پڑھتے کیسے کرنا ہے دو آد کا مخرج ہے پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں پھر بتا جاتا ہوں کہ زبان کی کروات یعنی زبان کی جو لیفٹ سیٹ ہے یہ لیفٹ سیٹ اوپر والی جو داڑیں ہیں لیفٹ سیٹ کی اس کے ساتھ یہ زبان کی لیفٹ سیٹ تچ ہوگی یعنی جو داڑوں کی اوپر والی جو لیفٹ سیٹ کی ہیں وہ داڑوں کے ساتھ جو گوشت ہے جس کو مسوڑے بولتے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے بعض اگر خون وغیرہ بھی ان کے لاتے ہیں اس جگہ کے ساتھ یہ زبان کی جو لیفٹ سیٹ ہے یہ لگے گی تو یہ زبان اوپر کی طرف اٹھے گی تو یہ دو آد پڑھا جائے گا فل موت ٹھیک ہے کیسے دو آد موریدین موریدین اچھا رہی اب یہاں سے پڑھتے ہیں آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے پریکٹس کے ساتھ پیچھے کیا ہم نے پڑھا تھا من یہاں سے پڑھ لیتے ہیں وَمَا تَقْتِهِمْ مِنْ آیَاتِمْ کیا پڑھنا ہے آیَاتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا کَانُوا عَنْهَا مُعْدِدِينَ ٹھیک ہے اب اس کو ہم لہجے میں پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَاتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے یہ پارٹ نمبر نائنٹین اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور حوصلہ افضائی کے لئے اپنے دوستوں میں اپنے فیملی ممبر میں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے گا جہاں جہاں تک شیئر کرتے رہیں گے یہ جہاں تک ویڈیو جائے گی جتنے لوگ دیکھیں گے جتنے دفعہ پڑھیں گے اس کا سواب اس کو بھی ملے گا پڑھنے والے کو آپ نے شیئر کیا آپ کو بھی اس کا سواب ملے گا میں پڑھا رہا ہوں آگے جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے مجھے بھی اس کا سواب ملے گا تو اس سواب میں سب مل کر ہی سالیں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے گھر بیٹھے اس کا سواب ہے تو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کا سواب آپ حاصل کر سکتے ہیں اور سواب کی نیا سے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم موسیقی